پاکستان اس میں دنیا بر میں دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم میں ہوں انوار عباسی ترجمان پاکستان میں ناظرین آج ہم بات کریں گے انتہائی خطرناک وائرس کرونا وائرس کے مطلق جو چائنہ میں پایا گیا ہے اور پوری دنیا میں اس کا خوف و رعاست پایا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں اس کا خطرے کے پیش نظر فاستی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں پاکستان بھی انہی ممالک میں شامل ہے جس کے ساتھ چائنہ کے گہرے مراسم میں دوستانہ مراسم میں اور یہاں پہ روزانہ اربوں روپے کی تجارت ہوتی ہے وہاں سے چائنہ کی منڈیوں سے پاکستانی تاجر مختلف سامان جو پاکستان کی اکثر آپ نے تجارتی منڈیوں میں دیکھا ہوگا کہ چائنہ کی پروڈیکٹس یہاں پہ ہوتی ہیں تو یوں تقریباً سنکڑوں جو فلائٹس ہوتی ہے چائنہ سے روزانہ پاکستان میں آتی ہے پاکستان سے چائنہ جاتی ہے اسی خطرے کے پیش نظر پاکستان میں بھی فاسدی اقدمات کیے گئے اور مختلف ائرپورٹس پر الٹ جاری کر دیا گیا وہاں پہ جو اس طرح کے کاؤنٹرز قائم کر دیا گیا اور وہاں پر تمام جو مسافر جو چائنہ جاتے ہیں یا چائنہ سے آتے ہیں انہیں وہاں پر مکمل طور پر چیک اپ کیا جاتا ہے کرونا وائرس ہے کہ آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے اور جس طرح خوف و حراس پایا جا رہا ہے اور کچھ جو منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی کیسے سامنے آئیں ایسا ہرگز نہیں ہے آج قومی ادارہ سید کے بالکل میں سامنے یہاں پہ موجود ہوں اور آج وزریعظم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے ایک الٹ جاری ان کی جانب سے یہ کہا گیا انہوں نے اس خبروں کا واضح طور پر تردید کی ہے کہ میڈیا کا کچھ ایسے چینلز بھی ہیں یہ خبریں چرا رہے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ملتان کے ایک شہری کے مطلق یہ کہا گیا ہے کہ اس میں یہ تصدیق ہوئی ہے جس کو اب ٹوٹلی ڈنائے کیا گیا ہے وزارت سید کی جانب سے وزریعظم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے ان خبروں کی مکمل طور پر تردید کیا اب تک پاکستان میں الخمدلیلہ اس طرح کا کوئی متاثرہ مریض نہیں پایا گیا اور نہ ہی اس وائرس کے کوئی بھی کسی قسم کی سیپنس پاکستان میں اب تک نوٹ کیے گئے دوسری جانب پاکستان کی جانب سے فاضدی اقدامات کی دور چونکہ یہ جو وائرس ہے انتہائی خطرناک بتایا جارہا ہے جنوروں سے یہ پھیلتا ہے پھر ہوا میں محلق ہو کر دوسرے مریضوں پر جاتا ہے اور جس طرح اس کے لیے فاضدی اقدامات کی گئے چینہ میں بھی چونکہ چینہ کے صوبہ حیوبی سے اس کی شروعات ہوئی تھی وہان شہر ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اب تک جو ریپورٹڈ جو ہوئی ہیں ڈیس سے اکتالیس جو مواد ہیں اس سے ہو چکی ہیں اس کے علاوہ وہاں سے ٹرنفیوشن اس کی دوسرے جو ممالک میں بھی ہو چکے تھائی لینڈ جاپان کے علاوہ یورپ کے کچھ ممالک میں بھی یہ وائرس پھیل چکا ہے چونکہ اس وقت میں موجود ہوں قومی دارہ صحت کے بالکل سامنے اور یہاں پر مکمل طور پر آج چھوٹی ہونے کے باوجود یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں اگر کس تمام طرح اقدامات یہاں پہ کر لیے گئے ہیں الٹ جاری کیا گیا ہے اس وائرس کے مطلق الٹ جاری کیا گیا ہے لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اس مرض کے روک تھام کے لیے مکمل طور پر اقدامات کر لیے گئے ہیں مختلف جو جڑوان شہروں کے جو بڑے جو اسپتال ہیں جس میں یہاں پر پولیک لینے کے پیمز ہے اور جو سنٹر ہسپیٹل ہے وہاں پہ بھی اس طرح کے خصوصی کاؤنٹر قائم کر لیے گئے ہیں لیکن الحمدللہ ابھی تک اس مرض کی کوئی بھی کسی قسم کے بھی یہاں پہ سمٹم پائی نہیں گئے دوسری طرح میں اگر بات کرتا چلوں کہ چائنہ کے جو گیارہ شہر ہیں انہیں لوگ ڈاؤن کر دیا گیا مکمل طور پر انہیں بند کر دیا گیا اور تین کروڑ سے زائد افراد جو وہاں پہ محصور ہو کے رہے گئے ہیں چائنہ حکومت چائنہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کسی قسم کی جانب سے مومنٹ نہ کرے وہاں بھی اجتماعات نہ کرے اور وہاں پر انہیں کھانے پینے کی چیزیں فرام کی جا رہی ہیں اور دوسری جانب دو خصوصی طور پر اسپیٹلز بھی وہاں پہ قائم کیے جا رہے ہیں جو بتایا ہے جا رہا ہے کہ دائی دور پہ کہ ہزاروں افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں اور اب اگر بات کی جائے چونکہ اس کروڑنا وائرس کی تو الحمدللہ پاکستان میں ابھی تک کوئی بھی اس طرح کا مریض نہیں پایا گیا اور نہیں اس کے کسی قسم کے یہاں پر اثرات ہیں کچھ پروپیگنڈا ضرور کیا جا رہا تھا پاکستان کے متعلق لیکن الحمدللہ آج وزارت سید کی جانب سے وزیراعظم کے جو معاملے خصوصی ہیں مجراب رائے سے زفر مرزا کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے واضح طور پر تردید کی گیا ان خبروں کی کہ پاکستان میں الحمدللہ یہ وائرس نہیں ہے لیکن احتیاطی تدبیر کی طور پر غرصے کی جانب سے جو لڑ جاری کیا گیا اس میں بھی کچھ احتیاطی تدبیر جو ہیں وہ بتائی گیا اس پر سب سے پہلے یہ ہے کہ الودہ ہاتھ اپنے مو ناک اور آنکھے ساتھ آپ نہیں لگا سکتے اس کے علاوہ جو پھیلنے کے جو ہاتھ ہیں وہ بھی اتائی گیا ہے مختلف چونکہ اکثر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سانس کے ذریعے یہ بھی پھیل سکتا ہے آوہ میں محلق ہو کر پھیل سکتا ہے ناک سے یہ نمونیا ٹائپ کا یہ ایک مرض ہے جو فوری طور پر مریض کو ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی اموات بھی ہوئی ہیں اکتالیس کے قریب اموات ہوئی ہیں لیکن چائنہ میں ہوئی ہیں لیکن الحمدللہ ابھی تک پاکستان میں اس کے کسی قسم کے اثرات نہیں ہیں چونکہ ایک خوف کی جو علامت تھی چونکہ مومن یہ بھی ہوتا ہے اس سے پہلے کانگو اور ڈینگی وائرس کے مطلق جب یہاں پہ پھیلے تھے تو ایک خوف ایسا خوف کا یہ عالم تھا ہے لیکن اب یہ الحمدللہ حکومت پاکستان کی جانب سے یہ لٹ جاری کر دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کی ابھی تک کسی مریض میں بھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی جو ملتان کی ایک شہری کے مطلق جو پروفی گھنڈا کیا جا رہا تھا وہ غلط ثابت ہوا اس میں کرونا وارث نہیں ہے اور الحمدللہ جو بدائی طور پر جو لٹ جاری کی گئی تھی اس کے بعد جو فاضدی اقتماعات ہے اس کے پیشن ناظر ضرور فاضدی اقتماعات کیے گئے لیکن ابھی تک پاکستان میں اس کے کسی قسم کے کوئی جہاں پر نشان دے کسی بھی ڈیگنوز نہیں ہو سکا کسی بھی بریز میں نہیں ہو سکا لیکن دوسری جنر پاکستان پوری طرح مطلق ہے چینہ کے ساتھ جو ہمارے دوستانہ مراسوں میں اور جہاں پر جو روزانہ کی تعداد میں ہزاروں افراد کا آنا جانا ہوتا ہے اسی خطر کے پیشن ناظر پاکستان کے مختلف ائرپورٹس پر لڑ جاری کیا دیا گیا خصوصی کاؤنٹر قائم کر دیا گیا اور وہاں پہ آنے جانے والوں کو مکمل چیک کر کے وہاں سے آنے یا جانے کی اجازت دی جاری ہے آج کی پروگرام میں اتنا ہے انشاءاللہ میری آپ سے آخر میں یہی ریکسٹ ہو گئی کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب بھی کیجئے گا ہمیں اجازت دیجئے گا